قدسے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے اور سارے مل کے پڑھو نا یار حضور کی شان میں لکھو پتا چلے کہ حضور کے غلام بیٹھیں اور انہیں اس بات کا حساس ہے کہ ساری عزتیں حضور کے صدقے میں ملی ہے اگر حساس ہے تو پھر پڑھئے میرے ساتھ کہ پورے قدسے جو کھڑا کرم ہے تیرا پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا بس مجھ کو جو کہنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہاں ہاں مجھ کو جو کہنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا بس میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا ہاں اور تاجدار ختم نبوت تو مجھے کہنے دیجئے مٹ گئے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نامیتا ہے بس نامیتا ہے نامیتے گاں کبھی چہرے چاہاں مل کے پڑو نہ نامیتا ہے نامیتے گاں کبھی چہرے مجھ کو جنکنے نہیں دیتا آہو ذرا توجہ کرنا رب کائنات جلہ مجدون کریم کا قرآن میں اعلان آئیے رب کائنات کے قرآن پر تستک دے کر پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا دے رب کائنات نے کتنی شان والا وجود آمنہ گلال کو عطا فرمایا میرے نبی کو رب نے کتنی شان والا وجود عطا گیا انزرا توجہ دینال رب دا قرآن سننا تے ترجمہ میں سن لینا تو ان اوپتہ چل جائے گا رب تی بار کا دے اندر کتنی شان والا وجود میرے تیرے نبی دا رب کائنات نے کتنی شان والا وجود عطا فرمایا رب دا قرآن کہند ہے یا ایو خلنا سو قد جاکم پر خانمی ربکم وانزلنا وانزلنا علیکم نورم مبین آہاں گئے سبان اللہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس برہان آ گیا سونیا رب برہان دا کی مانائے سونیا برہان دا کی مانائے رب کائنات نے بتایا برہان دا مانا ہن سرا توجہ کرنا رب کائنات کے وجود پر آسمان بھی حجد بن کے آیا آسمان بھی حجد بن کے آیا رب کے وجود پر چانتارے بھی حجد بن کے آئے رب کے وجود پر سمندر بھی حجد بن کے آیا رب کے وجود پر دریاؤں کی روانی بھی حجد بن کے آئی رب کائنات کے وجود پر برگو سجد بھی حجد بن کے آئے ساری کائنات حجد بن کے آئی سورج کا تغیر و تبدل بھی حجد بن کے آیا دل کا حیر پھیر بھی خدا کے وجود پر حجد بن کے آیا ساری انسانیت بھی خدا کے وجود پر حجد بن کے آئی کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے وجود پر حجت بن کے آیا لیکن رب نے فرمایا دنیا والوں ساری کائنات مجھ خدا کے وجود پر تاروں بن کے آئی حجت بن کے آئی لیکن اس کائنات میں میں نے سب سے بڑی جسے اپنے وجود پر حجت اور دلیل بنا کر بیجا وہ کوئی اور نہیں آمنہ کا لال ہے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے نبیوں کا سردار بن کے آیا میں نے کہا تجھے تو اب تک لگتا ہے کہ نبی کی اتنی عزت کرو جتنی گاؤں کے چودری کی ہے میں نے کہا غور کر محلے کے بابے کی بات نہیں ہو رہی نبیوں کے سردار وہ جہاں کے مالک و مختار کی بات ہو رہی ہے آئی حی جسے خدا نے کائنات کے خزانوں کا مالک منع کے بیجا ہے آئی حی جس کے دست مبارک میں خدا نے ساری کائنات کو رب کائنات نے مالک و مختار اور صاحب اختیار جس کے دست مبارک کو بنا کے بیجا ہے اللہ اکبر رب نے اتنی شان والا وجود میرے تیرے نبی کو عطا فرمائے میں نے کہا تعریف کر تاکہ تجھے پتا چلے محمد کی شان کتنی ہے اور اگر تینو تعریف نہیں پتا میں نے مجھے ایمان سے بتاؤ آپ کے پیر صاحب میں آپ ان کے دربار کے ساتھ اپنے کسی بندے کو اپنے پیر صاحب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ تعریف کریں گے نا آپ کہیں گے ہمارے پیر صاحب کا دربار بڑا فیضان والا ہے آؤ جناب بڑی روانیت ہوتی ہے بڑے منظر ہم نے دیکھے ہیں بڑے جناب لوگ آتے ہیں لوگ وہاں سے روانی فیض لے کے جاتے ہیں تم بھی آیا کرو تو کیا آپ کو اس کے سامنے یہ تعریف کریں گے کہ میرے پیر صاحب کی اتنی عزت ہے جتنی بڑے بھائی کی عزت ہے نہیں وہ کبھی نہیں جائے گا میں نے کہا سن اگر تیرا پیر اتنی شان والا ہے تو جسے خدا نے نبیوں کا پیر بنا کے بیجا وہ نبی کتنی شان والا ہوگا آئے ہاں ہے کہ یہ سبحان اللہ میں نے کہا غور کر اگر تجھے تعریف نہیں آتا تو آ تجھے بریلی کے تاجدار کی بارگا میں لے چلو بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں کہ محمد کا تعریف کیا ہے شان کتنی ہے اے بریلی کے تاجدار بتائیے نہ بریلی کے تاجدار کی کنم تڑپ اٹھی میرے امام کہنے لگے کہ وہ کامال حسن خزور ہے کہ یہ سبحان اللہ وہ کامال حسن خزور ہے کہ گمانی نکسے جانگانے گی یہی پھول خار سے دور ہے تبجھو میری طرف کرو گے تبجھو میری طرف کرو گے تے گال سمجھ آئے گی جو تُس ہی تھک گئے ہو تے میں تو آڈے کلو زیادہ تھکیا ہو بہان اللہ تبجھو ہے نا تھکڑا نہیں تھکڑا بھی نہیں تے اکڑا بھی نہیں یہ شان مصطفیٰ ہے سن لو سال بعد کے دری واری آن دیئے تے عقیدہ نو پختہ کر لیا کرو تاکہ کوئی بدبخت واڑے راستے بچھنا آوے ہاں جی اور اگر راستے چاوے بھی تے انہوں پتا چل جاوے بڑا پکا تے سوچا ہے آیا کھرا بند ہے اور انہوں پتا ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے اور انہوں اے بھی پتا ہے کہ اساں ڈنڈی گنی ماری ہے جی آسا خیانت گنی کی تیئے انہوں سارا پتا ہے ہاں جی پتا ہونا چاہیے تبجھو میرے مام کہنے دینے کہ یہی پھول خار سے دور ہے سامہ ہے کہ دعا نہیں خادم حسین رزیوی صاحب ایک نعرہ لگاتے تھے میں نے کہا حسین تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو نبایک 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 یا رسول اللہ نبایک نبایک یا رسول اللہ اب سمات کرنا ذرا حضرت خادم حسین رزیوی صاحب نعرہ لگاتے تھے کیا نعرہ لگاتے تھے سنیے گا میں نے کہا خادم حسین اگر خادم حسین اتنا بلند تھا تو پھر خود حسین کتنی شان والا ہوگا آئے 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 توجہو توجہو کرنا ذرا خادم حسین رزیوی صاحب نعرہ لگاتے تھے میرے امام نے کیا شعر لکھا میرے امام کہنے نے کہ کروں تیرے نام پہ جان فیدا